موسیقی فیصل شاکار کی طرف سے صاف انکار کے بعد لیگی رانماؤں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف مقدمات درج کرانے کے لیے سی سی پیو کی خدمات لی گئی جس پر اب وفاق نے ایکشن لیتے ہوئے سی سی پیو کی خدمات واپس لیتے ہوئے انہیں تا حکم سانی اسٹابنشمنٹ ویان رپورٹ کرنے کے ہدایت کر دی دوسری جانب وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علائی نے سی سی پیو کو چار چھوڑنے سے روکتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نہ تو سی سی پیو کو ہٹا سکتی ہے اور نہ ان کا تبادلہ کر سکتی ہے وزیر داخلہ پنجاب کرنل ایٹائیڈ حاشم ڈوگر نے اپنی ٹویٹ میں اعلان کیا کہ پنجاب حکومت سی سی پیو کی خدمات وفاق کے سپورٹ نہیں کرے گی قانون کے مطابق فیڈل سرفیس کا ملازم ہونے کی وجہ سے پولیس ایلکار کو تبادلے کے حکمات جاری ہوتے کے سات روز کے اندر حقینا انہیں اسٹابلشمنٹ ڈوی این اسنابات کے حکمات پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ کرنا مدت کے اندرد رپورٹ نہ کرنے پر اس کے خلاف تعدیدی بھی کاربائی کی جا سکتی ہے پرویس ایلائی کے بارے میں خیال کہہ جاتا ہے کہ وہ نام کے وزیر اعلی ہیں اور ان کی جگہ تمام احکامات اور پنجاب کے امور منسلائی چلا رہے ہیں اس ماملے پر منسلائی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سی سی پی اور وزیر اعلی پرویس ایلائی کی ایک ملاقات کا ویڈیو کلپ شیئر کیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب سی سی پی اور لاہور کو گلے لگا رہے ہیں اور مخصوص پنجابی لہجے میں شاباشی دے رہے ہیں ادھر آؤ آئی جی صاحب آپ مجھے اور ویلڈن اور ستائشی جملے کے سنداز میں کہہ رہے ہیں وزیر اعلی پنجاب چودری پرویس ایلائی کے صاحب زادے منسلائی صاحب سامنے کھڑے ہیں سی سی پی اور صاحب آتے ہیں منسلائی صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں اور چودری پرویس ایلائی صاحب جو چیف ایگزیکٹیف اف دا پروفنس ہیں انہیں جھوک کر ملتے ہیں اور پرویس ایلائی صاحب انہیں شاباشی دیتے ہیں ویلڈن اب ویلڈن کس بات پر کہا جا رہا ہے ویلڈن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دو مقدمات لیگی راہنماوں کے اوپر درس کرنے تھے نہیں ہو رہے تھے وہ بلاخر سی سی پیو رہ کر دیئے اس ویڈیو اور پنجاب حکومت کے تمام طرح وفاق مخالف اقدامات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چودری پرویس ایلائی ایداروں میں بھتپور سیاسی مداخلت کر رہے ہیں من چاہے فیصلوں اور اقدامات کے لیے افسران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایسے میں تحریک انصاف کا ایداروں میں سیاسی جو مداخلت ہے وہ ختم کرنے کا بیانیہ زمین بوس ہو چکا ہے پنجاب حکومت میں سیاسی مداخلت زور و شور سے جاری ہے دباؤ کے باعث اعلی سرکاری افسران صوبائی حکومت کے ساتھ کام کرنے سے گریزہ ہیں چیف سیکرٹری لمبی چھٹی پر روادہ ہو چکے ہیں جبکہ آئی جی پنجاب فیصل شاکار کو تبدیل کیا جانے یا جبری رخصت پر بھیجے جانے کا پلان بنایا جا رہا ہے پنجاب میں سیاسی مداخلت کا الزاب وزیرالہ پنجاب پر لگایا جا رہا ہے لیکن اس کے ماسٹر مائنڈ خود امران خان صاحب ہیں کیونکہ چیرمن تحریک انصاف کے حکم کے برخلاف پرویز الائی کوئی کام نہیں کرتے پرویز الائی کا وزیرالہ بننا بھی تحریک انصافی کے مرہون منت ہے ایسے میں کوئی بھی حکم جو بنی گالا کی طرف سے سادر ہو اس کو ڈالنا یا اسے انکار کرنا وزیرالہ پنجاب کے لیے ممکن نہیں ہے امران خان دوزار اٹھارہ میں حکومت میں آنے سے قبل اداروں میں سیاسی مداخلت پر سخت تنقید کیا کرتے تھے ان کے نظر میں اداروں اور افسران کے سیاسی کردار سے ساخھ خراب ہوتی ہے جو ملکی عزت و وقار کے ساتھ ملکی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے پنجاب پولیس کو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو پختونخواہ کی پولیس بن گئی تھی ہم جب دوزار تیرہ میں آئے اللہ کا کرم ہے کہ ایسا پولیس کو ڈی پلٹسائز کیا پولیس ریفارمز اسی ہے کہ لوگوں کو تحفظ ملے تو جو ہماری جتنی بھی اس کے اندر ریفارمز ہیں وہ ہے لوگوں کی زندگی بہتر کردے جو ہم پولیس کا نظام لانا چاہتے ہیں وہ سنیں تک ہمیں یہ ہوتا تھا کہ عام آدمی کو تحفظ نہیں ملتا تھا ہم وہ نظام چاہتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکووں کو بڑے بڑے ظالم قاتلوں کو پکڑے پولیس ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالے چھوٹے پھر ٹھیک ہو جائیں گے عمران خان جلسوں میں انتخابی مہم میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ اداروں کا سیاست میں کہدار کم سے کم ہونا چاہیے لیکن خود ان کے دوری حکومت میں اداروں کی پاور کا غلط استعمال سب سے زیادہ ہوا ہے پھر جائے وہ نیب ہو ایف آئی اے یا پنجاب پولس یہ اپنے دوری حکومت میں سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے ان پر جائز ناجائز کیسز بنوانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ہیں اور اس بات کا انکشاف خود سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کر چکے ہیں کہ کیسے ان پر کیسز کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے عمران خان خود حکومت میں نہیں ہے لیکن جن صوبوں میں ان کی حکومت جماعت اور اتحادی برسر اقتدار ہیں ان صوبوں میں سیاسی مداخلت حد سے تجاوز کرتی بھی دکھائی دیتی ہے چیپین تحریک انصاف اپنے مطالبات منوانے کے لیے ملکی سالویت، معیشت، معیشت، وقار سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہیں اسے جانب خود وزیرالہ پنجاب کا متنازف حیصلوں میں کوئی ثانی نہیں ہے ان کی جانب سے کئی ایسے کام کیے گئے ہیں جن پر تنقید کی جا رہی ہے یہ شائع خرچیوں میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں یہ نہ صرف خود پنجاب کا اقتدار حاصل کر کے حکمرانی کے مزے لوٹنے بھی مصروف ہے بلکہ اپنے کارے خاص سمجھے جانے والے افراد پر بھی نوازشات کی برسات کر رہے ہیں وزیرالہ کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی پہلے اپنی اہلیت کی وجہ سے موضوع بیعث تھے لیکن اب کی بار نصوبے میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے افسر بن کر بھی خبروں کا حصہ ہے حجاب کے سرکاری محکمے کے تائنات ہونے والے سرکاری افسر محمد خان بھٹی پنجاب میں بطور سرکاری افسر اٹھارہ لاکھ روپے تنخواہ لینے والے پہلے افسر ہیں اے جی آفسر سے محمد خان بھٹی کی موصول ہونے والی سیلری سلپ کے مطابق انہوں نے اگست میں اٹھارہ لاکھ روپے کی تنخواہ لیے محمد خان بھٹی کی سیلری سلپ کے مطابق بنیادی تنخواہ دو لاکھ چوالیس ہزار روپے سات لاکھ چالیس ہزار بطور اعزازی تنخواہ اور فیول الاؤنس کی مد میں دو لاکھ چوالیس ہزار وصول کی ہیں سپیشل الاؤنس کی مد میں محمد خان بھٹی نے ایک لاکھ چھنوے ہزار ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی مد میں چوبیس ہزار چھہ سو چوراسی اور چودہ ہزار روپے کا انتظامی الاؤنس بھی لے رہے ہیں محمد خان بھٹی تنخواہ میں 975 روپے کا انٹیٹینمنٹ اللاؤنس 16202 کا سپیشل اللاؤنس بھی وصول کر رہا ہے محمد خان بھٹی کی تنخواہ سے 233 ہزار روپے کا ٹیکس بھی کٹا جاتا ہے دوسری جانب بڑے سے بڑے سرکاری افسر کی تنخواہ محمد خان بھٹی کو ملے مالی تنخواہ کا عشر اشیر بھی نہیں ہے صوبے کے سب سے بڑے عوضے پر تائنات چیف سیکیٹری کی تنخواہ صرف 6 لاکھ روپے ہے اس سے قبل وزیرعالہ کے پرنسپل سیکیٹری نبیل آوان کی تنخواہ 5 لاکھ ساٹھ ہزار تھی اس سے پہلے ایوانی گروسری کے لیے کیا کیا خریدا گیا وہاں پر کس طرح کے پرتائیش اشیاء خریدی جاری ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں اس وقت پنجاب کے اندر جس طرح کی سیاسی مداخلت ہو رہی ہے اور پھر دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے پنجاب اور جو خیبر پختون خواہ ہے وہاں کی پولس فورس کو وفاقی دار الحکومت کے لیے تیار کیا جائے گا کہ اس پر چڑھائی کی جا سکے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کل ہو جاتا ہے خاص طور پر سرکاری افسران کے لیے ان احکامات کو ماننا بات کریں گے اس وقت سابق بی جی ایف آئیے بشیر بیمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بشیر بیمن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو کیونکہ آپ بھی ایک پولس آفسر رہے ہیں سکائے داد وصول کر رہا ہے یہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے ایکشنز سے اس طرح کی باڈی لینگویڈز سے جو فورس ہے اس کا مرال کتنا ڈاؤن ہوتا ہے اب مناسب میرے خیال میں یہ میرے لیے نہیں ہے ایک آئی جی صاحب کے یونفارم پہنے ہوئے ایک افسر کا سی سی پیو سر لیکن ہے تو وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا یونفارم پہنا ہوا انہوں نے وردی پہنے ہوئے اور وہ اس طرح مجھے نہیں پتا لیکن میرے خیال میں اتنا اچھا میسیج نہیں جاتا جن کو وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے انسپیکٹر جنرل کا رینک ہے انسپیکٹر جنرل کا رینک ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو رینک لگائے ہوا انہوں نے دو تلواریں جو لگتی ہیں وہ انسپیکٹر جنرل کی ہیں کوئی بھی اس میں میں ہوں کوئی بھی کوئی بھی نام نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن it is a rank which is easy wearing اور ایک ظاہر ہے عدب کے ساتھ مل رہے ہیں کوئی جس طرح کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا تھا لیکن مجھے کوئی اتنا کوئی اتنا اچھا نہیں لگا میں اپنے پولیس آفسر میں بات کر رہا ہوں ہاں ہو سکتا ہے بندہ اپنے بزرگ سے ملتا ہو تو اسی طرح ملتا ہو لیکن اس کو پھر اس طرح میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا مرے خالد جو میں نے بھی دیکھا ایک ٹی وی پہ آ رہا تھا اس کو تو سیلیبریٹ کیا گیا جنہوں نے حکامات دیئے وہ میڈیا پر لے بھی آئے انہوں نے بقاعدہ ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ میں بھی ویل ڈن لکھا یعنی شاباشی دی اور پھر آپ نے اس میں بھی وہ نیچنل ساؤنڈ سنا ہوگا جس میں شاباشی دی جاری ہے سی سی پیو صاحب کو ویل ڈن کہا جا رہا ہے وہ ویل ڈن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مقدمات کا اندراج مقصود تھا وہ مقدمات آئی جی پنجاب نہیں کر رہے تھے سی سی پیو سے کرا لیا گئے اس پر شاباشی تو بنتی ہے نا بشیر بیبن صاحب یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی احکامات کو نیگیٹ کرنا بینگ پولیس آفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں نیگیٹ کرنے سے کیا ہوگا زیادہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا غیر قانونی کام کرنے سے انکار کرنے سے وہی ہو جائے گا انکار کرنے سے کیا ہوگا اور ٹرانسفر کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری سرکاری افسران ہے میں بھی نوکری کرتا رہا ہوں ظاہر ہے انیس سو اچھی سے لے کے دوہزار انیس تک میں بھی نوکری میں ہی تھا تو ٹرانسفر تو ہونی ہوتی ہے آج نہ ہو کل ہو جائے گی کل نہیں ہوگی تو برسوں ہوگی ایک سال کے بعد ہوگی چھے مہینے کے بعد ہوگی دو سال کے بعد ہوگی تو ٹرانسفر سے ڈر کے کوئی بھی غلط کام کرنے سے ایک ہی نقصان ہوتا ہے مرائل کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ الگ باعث ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اپنا ذاتی نقصان ہوتا ہے ذاتی نقصان ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جو وہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز انسپیکٹر جرل بندے کو نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکسپشنز آر آلویز دیر مشیر میں آپ جیسی ایکسپشنز آر آلویز دیر لیکن وہ ایکسپشنز ہوتی ہیں بہت کم ہوتے ہیں اب صوبے کا سربراہ یا ایک پارٹی کا چیرمن یہ کام کہہ رہا ہے اور آپ نہ کریں تو اس کے امپلیکیشنز بڑے سخت ہوتے ہیں جو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا اب اس کیس میں جو ہوا عمران خان صاحب میریٹوکریسی کی بات کرتے ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سنا میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر کوئی میں اپنی بات کروں چلیں تھوڑی در کے لیے میں میں اپنے کریئر میں میں اپنے پولیس افسران کو اور دوستوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں اپنے کریئر میں تین مرتبہ سسپینڈ ہوا اور میرا جو لانگسٹ جو ٹینئور تھا کبھی بھی چھ مہینے آٹھ مہینے تین مہینے آٹھ دس مہینے سے زیادہ نہیں رہا لیکن لیکن اسی سسٹم نے جس کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ برا ہے اسی سسٹم نے مجھے بائیس میں گریڈ تک لے گیا اور پاکستان کی بہترین اپوائنٹمنٹس میں نے انجوائی کی اور ادھر بھی جا کر کہ میں نے وہی کیا جو میری شروع سے یادت تھی اس لئے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جھوٹا کیس بناوں گا غلط کیس بناوں گا تو میرا میں تو نہیں جاتا تھا کوٹ میں کوٹ میں تو آئی ہو جاتا جو کوئی سبسپیکٹر انسپیکٹر ہوتا ہے اور ایسٹن ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کی جو بیزتی ہوتی ہے جھوٹے کیس بنانے پہ اس کی جو خرابی ہوتی ہے جو کراس اگزامنیشن میں ظاہر ہے وقیل صاحب ہے وہ تو کراس کسچننگ جب کرتے ہیں اور جب جج صاحب کوئی ریمارکس لگتے ہیں برے تو پورے 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 اس کی بیمارلائیز تو وہ بندہ اپنے فیملی کے سامنے خراب ہو جاتا ہے برکل ٹھیک اور یہ سمجھتا ہوں یہ کلپس بڑی دیر تک اور بڑی دور تک آپ کا پیچھا بھی کرتے رہتے ہیں یہ ہانٹ کرتے ہیں آجا سر یہ مجھے بتائیے آپ نے تو عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے نا بطور ڈی جی ایف آئی اے اور پھر کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو زبان زدہام بھی ہیں لیکن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں آج بھی وہ انصاف کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی انصاف ہے وہ ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن آن گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے اس وقت جو ایف آئی اے ہو پولس ہو ناب ہو اس طرح کے ادارے وہاں پر اصل میں آن گراؤنڈ کیا ہے سیاستدان کھڑا ہوکے عمران خان صاحب جیسا باتیں تو کر دیتا آئیڈیلز تو بہت سارے ہیں لیکن ریالیٹیز کیا ہے ذرا بتائیے سر ریالیٹی تو یہ ہے کہ میں جب ریٹائر ہو گیا لیڈ پہنے دو سال کے بعد مجھ پر ایف آئی اے نے پرچہ برانے کی کوشش کی ریالیٹی تو یہ ہے ساناولہ عباسی صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے ایف آئی اے کے انہوں نے مجھ پر ایف آئی آر کاٹنے کی کوشش کی تھی یہ تو کوٹوں نے مہربانی ہے پنجاب آئی کورٹ کی مہربانی ہے سندھ آئی کورٹ کی جنہوں نے مجھے بیلز دی مجھے 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 ریلیف دیا ایف آئی اے نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کہ دو ہزار چار میں جو فراڈ ہوا اور نورویے میں اس میں مجھے یہاں پہ منی لانڈرنگ میں مجھے ڈال رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح تو ابھی بھی ہو رہا تھا مدب جو آپ نے بات کی ایکس پرائیمنٹسٹ صاحب کی ان کے ہوتے ہوئے مجھ پر میرا نہ قصور تھا نہ کوئی بات تھی دو ہزار چودہ میں تو دو ہزار چار میں تو میں تو میرے خیال میں اس پی تھا اس وقت اور وہ کہتے تھے کہ وہ منی لانڈرنگ میں آپ نے حصہ لیا منی دو ہزار دس میں بھی آپ نے منی لانڈرنگ میں حصہ لیا جو کہ فراڈ ہوا تھا ٹھکی میں اور پتہ نہیں سوزر لینڈ میں اور کک پتہ نہیں اور ایک فٹو کے بنیاد کے پر تو کہنے کا مقصد ہے وہ بھی تو جھوٹا پرچہ تھا اور کوٹ نے پنجاب آئی کوٹ نے لہور آئی کوٹ نے لکھا اور دو مختلف ججز نے لکھا کہ یہ بالکل جھوٹا اور بے بنیاد باتیں ہیں اور یہ انتقامی کاروائی آپ کے خلاف کیوں ہو رہی تھی وہ تو پرانی یہ جس طرح آپ ظاہر ہے آپ لوگ جنرلسٹ ہیں آپ لوگ کو یہ کام ہے اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہوگا آپ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ بات صحیح تھی ہاں یہ بات صحیح تھی وہ پہلا انٹرویو ہوا تھا انہوں نے پوچھا مجھ سے میں نے کہا بالکل بات ص�یح ہے میری پنشن بھرو ہوا کی ہے میں نے کہا قصور کیا بھائی میں نے نوکری کیا اس ملک کے لئے نوکری کیا اس ملک میں نوکری کیا اور اس ملک کے سٹیٹ میں نوکری کیا اور اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق نوکری کیا تو پنشن بند کر دینا یہ ساری عرکتیں نہیں ہوتی رہیbird پہلے بھی ہوتی رہیا ابھی بھی اب یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے نا کہ کوئی بڑا پوٹیگریف آ جانا لیکن آپ عبران خان صاحب کی شخصیت کو تو بڑا کلوزلی جانتے ہیں نا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کی آپ بیتی ہے یہ انا ہے زد ہے ہٹ دھرمی ہے انتقام ہے کیا ہے اس quality کو کیا نام دیں گے میں پھر سے وہ repeat کروں گا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ سعودی عربیہ کا جو crown prince ہے میں وہ ہوں میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں اللہ معاف کرے میں کوئی بڑی بات نہ کر جاؤں ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں تو بادشاہ بن گیا ہوں بادشاہ ہوں تو میں جو کہوں وہ ہونا چاہیے وہی قانون ہے اور وہ یہ کہتے تھے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جس طرح وہ چل رہے ہیں ادھر ہم مر رہے ہیں سلاب میں اور وہ جلسے کر ہی جا رہے ہیں اور ان کو کہا رہا کہ elections اوہ بھائی یہاں پر چار چار فٹ پانی کھڑا ہوا ہے ہمارے گاؤں میں لوگ بھوک مر رہے ہیں لوگ بھوک مر رہے ہیں آپ آئیں تو نا ایک مرتبہ ایک ہی مرتبہ وہ آئے تھے سکھر میں اور ایک چادر لگی ہوئی بڑی زبدیس قسمی ڈینیڈ ٹیبل تھی وہاں پہ وہ لوگوں کو خیرات کا کھانا دے کر کے وہ وہاں سے ہیلیکوبٹر پہ آئے تھے ہیلیکوبٹر پہ چلے گئے ان کو بھوک بھائی روڈ ٹرابل کرلیں تھوڑا سا یہاں پر آجائیں پھر پوچھ لیں مجھ سے اگر جو سلاب کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان سے آگر کہ پوچھ لیں کہ الیکشن سمیں چاہیے یا تو میرے زمین سے پانی نکالنا ہے مطلب ایک آدمی جو ہے وہ ایک بہت بڑے گھر میں تین سو کنال کے گھر میں جو سو پچاس ساٹھ اکڑ کا گھر بیٹھ کے بہت بڑے محل میں بیٹھ کے وہ یہ سمجھتا ہے پورا پاکستانی محل ہے پورا پاکستانی محل ہے اور پورا پاکستانی روز یا تینوں کی نوٹی کھاتا ہے کراؤن پرنس تو ایسے ہی ہوتا ہے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان کو وہ ابھی بھی جلسے جلوس کہہ رہے ہیں دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو 11 آرم روپے کٹھی کیا ہمیں تو نہیں ندر آیا یہاں پہ وہ بڑھتے ہوئے پیسے مجھے تو نہیں ندر آیا وہ خرچ کرتے ہوئے پاکستان تاریخ انصاف پیسے خرچ ہاں ہلیکاپٹر پہ جاتے ہوئے دیکھایاں ہلیکاپٹر پہ جا کر کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے ہم نے بھی ہلیکاپٹر کی رائٹز ہو رہی کہتے ہیں کہ سلاب کے لیے لوگوں کے لیے میں نے پیسے کٹھے کی ہیں سلاب یادہ مجھے نہیں چاہیے پیسے سلاب کے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ ہم نے خود ہی فیس کر رہے ہیں اور جو بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ خود فیس کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو یاد آگئی ہے چیزیں کہ فلانے کے پر پرچا کرنا ہے فلانے کے بھائی ون تھرڈ پاکستان میں پانی کھڑا ہے لوگوں کی جو فسلتی وہ ڈوب گئی ہے ہماری ایکانومی تباہ ہو گئی ہے ایکانومی کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے اور یہ تسلسل دکھائی دیتا ہے جو باتیں آپ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب نے بلایا کہا اس کے اوپر پرچا دے دو اس پر پرچا دے دو یہ اسی کا تسلسل ہے اس کا ملکہ بدلہ کی نہیں ہے بھی ظاہر ہے ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا جس بندہ کا ذہن یہ ہو کہ میں تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہوں اور میرے پاس تو بارش کچھ بھی نہیں ہے بارش ہوئے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا تو کسی کو نہیں ہوا ہوگا بھائی آ کر کے دیکھے نا پریکٹیکلی کو دیکھے نا پریکٹیکلی کو دیکھے آئے دیکھے وہ یہاں پر مختلف پروگرام ٹی وی چینلز میڈیا کور کر رہے ہیں میڈیا آپ دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں ٹویٹر والا کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور وہ کہتے ہیں میں نے ٹیلیتھون کیا اتنے پاسے کٹھیں کیے میں کہتا ہوں بہت اچھا کام کیا لیکن وہ خرچ سے شروع کر دیں ضرورت ہے لوگ مر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ حکومت نائل ہے تو بھائی آپ خرچ کرو نا آپ کے پاس پندرہ اروپ روپے مجھے کیونکہ بریک لینی ہے سر مجھے لاسلی یہ بتائیے گا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو پبلکلی جلسے کرتے ہوئے پروگرامز کے اندر ٹاک شوز میں پریس کانفرنسز میں دیکھا ہے ایک وہ چہرہ ہے جس پر لگتا ہے کہ بڑی سٹرونگ پرسنالیٹی ہیں اور یہ واقعی رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں ایک وہ ہے جو آپ نے دیکھا اور آپ کے زبان سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا یہ وان ایٹی ڈگری کا شفٹ اور تضاد کیسے ہے کبھی کبھی تو بلکل قومنر جو بات سن رہا ہے وہ تو یہ سمجھنے سے کاثر ہوگا کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ میں ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیشن ہے پاکستان کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی ہیڈ کی ہے اور نہیں لیکن انفرچونٹلی ہی اس ناٹ لیویگ ویڈ دماثیز ان کو پتہ ہی نہیں کہ عام آدمی کا پرابلم کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ٹویٹر پہ ہے بھائی ٹویٹر سے آگے بھی زندگی ہے سوشل میڈیا سے آگے بھی لوگ ہیں لوگ ہیں جو اب کوئی یہ تو وہی بات ہے نا کہ فرانس میں کسی نے کہا کہ جی لوگوں کے بارے روٹی کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیک کیوں نہیں کھا لیتے یہ تو اس کٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں نا کہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے پتہ نہیں کس طرح کی میں چلے کیونکہ اب یہ بات آپ نے کری دیا ہے تو جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ آج بڑا بات ہو رہی ہے مریم بی بی کے کیسز کی بات ہو رہی ہے عساق دار صاحب پہ کیس ہے نماز شریف صاحب پہ کس پہ کیسز نہیں ہیں آج کچھ لوگ اس کو پلٹیکل آنگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں آج یہ حکومت ہے تو کیسز ماف ہو گئے کیا ان کیسز میں واقعی جہان نہیں تھی حکومت بدلی ہے ریجیم چینج کا اثر ہے ایکزیک آن گراؤنڈ جو ریالٹی اندر کی بات کیا ہے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے جو کل سوالات کیے ہیں میں ہے پروسیکلٹ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹس جو ہیں اور سپریم کورٹ اف پاکستان اور ہائی کورٹ اف پاکستان اور ٹرائل کورٹس ان پاکستان جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ حکومت کے بھولے پہ کام کرتا ہے کمال ہے خدا کا واسطہ ہے یہ ہم کرنا بند کر دیں ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ نے جو ٹو میبر بینچ تھا میں تو کل سن رہا تھا کہ انہوں نے پانچ سوالات کیا ہے نائب سے اس سوال کے جواب دے دو ہم نے ٹویٹر سے ہی اگر اس ملک کو چلانا ہے ٹھیک اور اس پہ نائب پرسیکیوشن ٹیم تو بالکل نوک آؤٹ ہو گئی ہے مشیر محمد صاحب مجھے آیا I have to quickly wind it up sir اور یہ میں آپ کو ایک بات دوں یہ کیسے جو چھوٹے تھے جھوٹے تھے اس وقت بھی میں کہتا تھا ایسین اقبال صاحب کا کیس جھوٹا تھا آج ہائی کورٹ نے دیا مریم نواز صاحبہ کا اوپر سارے جھوٹے کیسز بنے نواز صریف صاحب کے پر ان کو نائل کیا آپ دیکھئے گا بالکل ناجائز ناجائز نائل کیا ناجائز کیسز بنائے جھوٹے کیسز بنائے اور ظاہر ہے جس نے بنائے تھے وہ آپ کو تو پتہ ہے لیکن وہ جو جاوید اقبال صاحب ہے نیب والی شیئرمنٹ صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں خود بخود آ رہی ہیں ٹائم پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوٹے تو حکومت کے بولنے پہ کام کریں ایسی بات نہیں ہے کوٹ انڈیپنڈنٹ رہی ہے ہمیشہ سے کوٹ ہمیشہ سے انڈیپنڈنٹ رہی ہے ہماری سپریم کوٹ ہے ہائی کوٹ ہے یہ ساری ساری انڈیپنڈنٹ رہی ہے اور میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے ابھی انصاف ہونا شروع ہو گیا اور نظر بھی آ رہا ہے یعنی آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمام کیسز سے آؤٹ اور بری ہو جائیں گے بائزت بری ہو جائیں گے یہ سب لوگ ظاہر ہے جھوٹے پرچے تھے نا جھوٹے پرچے تھے نا جھوٹے پرچے تھے ہاں ٹائم ضرور لگتا ہے جوڈیشنل پراسس ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تاریخ ملتی ہے کسی طریقے سے آوائیڈ کر جاتے ہیں یہی جو قیسٹنز کل کیے ہیں نایب کے اسے پرسیکیوٹر سے ہائی کوٹ نے یہ میرے خانویں ڈیڑھ سال پہلے بھی کیے تھے اب وہ ظاہر ہے تاریخیں لیتے آ رہے تھے وہ خاموشی تھے تاریخ لیتے ہوئے آ رہے تھے اب کب تک آپ بھاگے گے جوڈیشنل پراسس بہت بہت شکریہ بشیر محمد صاحب سابق بی جی ایف آئیے حبار ساتھ موجود تھے اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیسز جھوٹے تھے آج بھی قائم ہے کہ یہ جھوٹے پرچے تھے جو بلاخر اپنے انجام کو پہنچیں گے بھی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے عبران خان اندیا خان اندیا دے رہے ہیں کہ شاید وہ ہفتے سے ایک تحریک کا اعلان کر رہے ہیں اگر عبران خان وفاق پر چڑھائی کرتے تو حکومت کے پاس کاؤنٹر سٹرٹیجی کیا ہوگی اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک شہر اقتدار پر ایک بار پھر احتجاج اور دھرنے کے گہرے سائے منڈلا رہے ہیں شیرمند تحریک کے انصاف عبران خان کئی بار جلسوں میں اسلام آباد کی طرف لاغ مارچ کرنے کی دھمکی دے چکے لیکن کوئی بھی تاریخ دینے سے گریز آئیں آج بھی انہوں نے لاہور میں وقلہ کنونچن سے خداب کرتے ہیں انداز میں ہفتے سے نئی تحریک یا لاغ مارچ کرنے کا رادہ ظاہر کیا آج وعدہ کرنا ہے اس تحریک میں نکل گیا ہوں میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی آپ نے میرے ساتھ نکل لیں جب میں آپ کو کال دوں اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنے کے لیے اور میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آگے سے جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دے اس کو واپس دھمکی دو پچھلی بار وفاقی حکومت کا تحریک انصاف کے لاغ مارچ سینیمیٹرے کا تجربہ خوشگوار نہیں تھا عدالت کی حکم کے بعد جب چیئرمن تحریک انصاف اپنے کارکنان کی حمرہ ڈی چاک پہنچے تو تحافظ فرام کرنے والے اداروں اور سیاسی کارکنان کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تھا مزائیدین نے گرین بیلٹس اور درختوں کو آگ لگا دی تھی اس بار بھی یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کارکنان کی حمرہ اسلامباد کا رکھ تو کریں گے معاملہ پہلے کے نسبت زیادہ پیچیدہ ہوگا اس حدشے کے پیشن حضر وفاقی حکومت پہلے سے ہی حفاظتی انتظامات اٹھا رہی ہے ذرائع کے مطابق وفاقی پولس نے صوبے سے تیس ہزار اہلکار مانگ لی ہیں پنجاب سے بیس ہزار کیپی سے چار ہزار جبکہ چھ ہزار نفری رینجرز کی مانگی گئی ہے ذرائع کے مطابق ممکنہ لاغ مارچ کو روکنے کے لیے پولس، ایف سی اور رینجرز کے علاوہ سیکڑوں بھی لگائے جائیں گے اور داخلی راستوں پر کنٹینئرز کے ساتھ خندقیں بھی کھو دی جائیں گی قانون نافذ کرنے والوں کی تیاری اپنے جگہ وفاقی وزیرداخلہ رانہ سناؤلہ بھی چیئرمن تحریکہ انصاف سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہا ہے وہ مجون تیار ہے اب وفاقی حکومت میں اس ممکنہ لاغ مارچ کی کال سے احتجاج یا دھرنے سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس پر بات کریں گے اس وقت پاکستان مسلمی قنون کے رانوما سینیٹر افنان اللہ نے میں جوئنگ کیا ہے آج صاحب علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے افران صاحب اطلاعات کے مطابق وفاقی دار الحکومت کو کنٹینر سٹی بنایا جا رہا ہے وفاقی حکومت پر اتنا لرزہ کی اتاری ہے دیکھیں جو ہے وہ زہرہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ کیپٹل سٹی ہے سارے یہ کہتے ہیں سرکار ادھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور بہت ساری کمپنی ہیں تو ان کی زہرہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا وہ ضروری ہے اور آپ کو بتا ہے آئی دن کوئی نے کوئی چڑھائی کرنے کا کوئی نے کوئی سسٹم بن رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں جو ہے وہ جو فیڈل گورنمنٹ اس نے اپنی جو ہے تیاری کرنی ہوتی ہے ایسی سلسلے میں فیڈل گورنمنٹ کے پاس کوئی انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں جی ہمارے پاس ہیں کچھ تخریب کاری کا ہے کوئی معاملہ کوئی پولٹیکل بھی ہو سکتا ہے تو ذائے ان چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ریٹ زونہ اس کو سیل کیا آپ کے پاس کیا ریپورٹس ہیں کون آرہا ہے اور کب آرہا ہے مختلف رپورٹس ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی تو آپ کو بتا ہے دوسرے دن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے چڑھائی کر دیں گے ہم ادھر سے چڑھائی کر دیں گے ہم ہر طرف سے ہم نے کھیر لی ہے اس کے علاوہ کوئی اور پولٹیکل اور ریلیجس پارٹیز بھی ہیں جن کی طرف سے کچھ باتیں ہیں جو کہ ہماری نالج میں آئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پھر پرکوشنیلی میجر کے طور کو ریڈ زون کو فریز کیا ہے یعنی یہ پرٹیکلرلی خان صاحب کا ڈر نہیں ہے اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بھی ہیں جو کہ اس کے اندر پلے کر رہے ہیں اور ان کا بھی ہے اور دونوں چیتر زیادہ ہے دیکھیں کپٹل سٹی ہے پاکستان کا ساری گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے تو ہمیں انشور کرنا ہے یعنی وہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ریلیجس پارٹیز آ رہی ہیں تو وہ ان کنیکشن ویڈ دیس پلٹیکل پارٹیز یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ان کا کوئی تعلق ہے اس وجہ سے آ رہے ہیں بلکہ پی ٹی آئی نے پہلے میں پاس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپلائٹ کیا ہے ریلیجن کو اپنے پلٹیکل گینز کے لیے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس کی آپ کو یاد ہوگا جب فیدہ بات کا دھرنا ہوا تھا تو انہوں نے کیا حرکتیں کی تھی اور جو اعباد میں جب حکومت آگی تو سارے پاکستان کو دنس دے رہے تھے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے تو ان سے تو آپ ہر چیز کی امید رکھیں کیونکہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں خان صاحب سے آپ کو امید ہے کیونکہ 25 مہی کے بعد سے اب سن رہے ہیں کال آئے گی کال آئے گی وہ مسٹ کالز تو ہو رہی ہیں لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی میش فائنل ڈاؤن میں داخل ہو گیا اور بلاخر وہ نکلیں گے اب کیونکہ ابھی وقلہ کنونچن سے خطاب کر رہے تھے اور وقلہ کنونچن سے خطاب کرتے وہ کہہ رہے کہ ہفتے سے وہ ایک تحریک کا آغاز کر رہا ہے دیکھیں وہ جو ہے وہ بلکل ان کے ذہن میں یہ سوار ہے سوگت کہ وہ کسی طرح وزیر آدم کس طرح انہوں نے وزیر آدم بننا ہے ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی اور وزیر آدم کیسے بن گیا اور وہ اس کے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور کینہ کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بائی ہوک اور بائی کوک اس طرح اقتدار میں آئے ہیں لیکن انشاءاللہ ان کے جو آزائم ان کو امنا کام بلے گی لیکن وفاقی عقوبت کے صد تک دباؤ میں حسوس کر رہی ہے کیونکہ معاملہ تو بڑا کروشل ہے اور خاص طور پر یہ ماں کا اختتاب اور اگلے مہینے جو ابتدا ہے اس میں کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ مچور ہونے کی طرف جائیں گی تو آپ کس قدر دباؤ میں ہیں اس وقت دیکھیں ہم پہ کوئی ایس سچ دباؤ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو نیشنل اسیمبلی سے ووٹ لے جاتے ہیں وہ ہمارے پورے تو ہمیں جو ہے کوئی ایس سچ پرابلم نہیں ہے جو ہے وہ اگر کوئی آئینی قانونی طریقے سے حکومت چینج کرنا چاہے تو صاحب اسم اللہ لیکن ہم کوئی جتھے کو اسلامباد پہ چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کسی جتے کو اسلامباد کے اندر آکے تقریب کاری کرنا جلاو گھراو کرنا اور فساد ڈالنے کی اجازت میں عمران خان صاحب تو ایون اوفیشل سیکرٹ ایکٹ تک کو ٹویٹ کر رہے اور بتا رہے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر کا اختیار ہے اور کہاں سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس ماملے کو بھی دیکھ رہا دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ کیا وہ ہے کہ یہ خود اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر انہوں نے وہ لیٹر کا سارا کچھ نکال کے باہر رکھ دیا جو ان کو ان کو اللہ نہیں تھا اور یہ آپ دوسروں کو اسی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے باشن دے رہے ہیں بھئی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت تو آپ انفرمیشن لیک نہیں کر سکتے آپ نے تو انفرمیشن لیک کی ہے ساری دنیا کو آپ بتاتے پھر رہے تھے کہ جی فال ڈالنڈلو نے جو ہے وہ جو ہے وہ ساری کی ساری انفرمیشن کی وہ علاقے ایک ڈپلومیٹک سائفر تھا آپ اس کو اس طرح کر نہیں سکتے تھے وہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتا تو وہ اگر کبھی لگے گا تو وہ آپ پہ لگے گا یہ دوسروں کو جو ہے وہ کہانییں سناتے ہیں خود ان کے اپنا آوے کا آوہ بگڑا آو ہے لیکن افران صاحب ایک گلہ آپ کے تحادیوں کو آپ سے بھی تو ہے کہ آپ بھی امران خان کے خلاف کچھ کر نہیں سکے دیکھیں بات یہ ہے ہم آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں اور جائے یہ عدالتیں ڈیسائٹ کرتی ہیں ہم نے زیرہ عدالتوں میں کیس پریزنٹ کیے اور اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں تو پھر یہ گلہ ہم سے نہیں کرنا چاہیے تو عدالتوں سے کرنا چاہیے لیکن امران خان تو اس سے مزید خطرناک نہیں ہو جائیں گے آج پنجاب میں بھی ان کے پاس حکومت ہے کیپی میں بھی حکومت ہے اب کی بار آئیں گے تو مختلف انداز میں اور تیاری کے ساتھ آئیں گے دیکھیں پنجاب میں کافلیک کی حکومت ہے یہ اتحادی ہیں ان کے کافلیک کی تو دس ہیٹے ہیں ان کی اتنی چلتی ولتی نہیں ہے یہ کہنے کو کہہ سکتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ جب یہ آئیں گے تو پہلے بھی آئے تھے ساڑھے ساتھ آزار بندہ لے کے یہ دوبارہ اپنا شوق پورا کر لے میں کوئی مسئلہ نہیں سی سی پیو اگر آپ کے کیابلٹ کے لوگوں کے خلاف وقدمات کا اندراج کر رہا ہے یا سی سی پیو کے تھرو یہ کرایا جا رہا ہے اور پھر آپ سی سی پیو کو مانگ رہے ہیں لیکن سی سی پیو کو ریلیز نہیں کر رہا صبح تو عمران خان کی ایمہ کے بغیر ہو رہی ہے نہیں یہ تو عمران خان کی ایمہ کے ساتھ ہی ہو رہا ہوگا لیکن اگر عمران خان کہے کہ یہ اسیملیہ توڑوں پنجاب کی تو پھر دیکھتے ہیں یا کہتے ہیں یہ کتنی ان کی بات مانی جاتی ہے اور یہ جو الیکشن کرانی کے انہوں نے رٹ لگائی بھی ہے انہیں شایئے پنجاب کی اور پفضنخواہ کی اسیملیاں توڑ دیں اس کے بعد پھر یہ کسی کو الیکشن کا کہہ سکتے ہیں ایسا تو الیکشن نہیں ہوگا کوئی کلی مجھے سر کی بتائیں کہ جو افاق اور صوبے کے چپلش شروع ہو گئی ہے اس کا کیا انجام دیکھ رہا یہ انفورچنیٹ ہے ملک میں اتنے مسائل ہیں چار سال کے اندر انہوں نے اس ملک کی اکانوی کا جنادہ نکال دی ہے اور اب ان کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ میں وزیراعظم کیسے بنوں گا ان کو کسی اور چیزی کوئی پروان نہیں ہے تو اس کے لیے انہوں نے صوبے اور وفاق کے درمیان بھی تنوہ پیدا کیا ہوئے اور اس کی وجہ سے مسائل ہیں لیکن انشاءاللہ ہمارا پلان ہے آنے والے ہفتوں میں آپ تبدیلی دیکھیں گے پنجاب کے اندر بھی اور یہ جو سارا انہوں نے گن ڈالا ہوئے اس کو ہم صاف کریں گے بہت بہت شکریہ سنیتہ افنان اللہ پاکستان مسلمی قنون کے رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے بھی ایک بریک لے کے ویلکم آیا قوام کو مشکلات سے نکال لیں مہنگائی کی توفان پر کابو پانے کے لیے آنے والی حکومت اور عوام کے دکھوں میں پریس کانفرنس میں آسو بہانے والے وزیر خزانہ کے محکمے نے گزشتہ شب راہ شب رات کی تاریخی میں عوام پر ایک بار پھر پیٹل بم گرا دیا ہے دنیا بھر میں جب پیٹرولی مسئلات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان کی عوام پر بھی اضافی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے مگر عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کا عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا ایسے وقت میں جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسئلات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں پاکستانی عوام پھر بھی دو سو سینتیس روپے تنتالیس پیسے میں فی لیٹر خریدنے پر مجبور ہے ملک کے وزیر خزانہ خود تو بینوں نے ملک دوروں میں مصروف ہے لیکن ان کے بعد ان کا محکمہ بھی کوئی بھی فیصلہ بروقت کرنے سے کاثر ہے پیٹرل کی قیمتوں میں ویسے تو کم ہونی چاہیے تھی لیکن اضافہ کرنا بھی مقصود تھا تو یہ بھی مقررہ وقت پر ہونا چاہیے تھا لیکن سوچی سمجی پلاننگ کے تحت اسے پانچ دن موخر کیا گیا کل رات بھی وزیارت خزانہ کی جانب سے بارہ بجے کی بجائے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن رات گئے دو بجے جاری کیا گیا جس سے افواہو کا بازار گرم ہو گیا اس سے پہلے مفتا اسماعیل صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عوام کو بارہ بجے پیٹل پمپ انہیں نا لگانے کا مشورہ دے کر گیارہ بجے آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں کے ساتھ آ کر پریس کانفرس کرتے اور عوام کو نویت دیتے ہیں کہ پیٹرولی مسئلہات کی قیمتیں بڑھ گئیں لائنیں نا لگائیں پیٹرول پمپے ڈیزل کی ہے اور پیٹرول کے پرائس نہیں پڑھ لیئی نمبر میں دوپہر سے بتا رہا ہوں تھا کہ لوگ گرمی میں جا کے لائنیں نا لگائیں ہستے مسکراتے وزیر خزانہ بھاری بھر کم خبر بھی عوام کو اتنی مسکرہات ہوئی بکھیر کر دے دیتے ہیں پیٹرول پر چو سٹھ روپے سترہ پیسے جبکہ ڈیزل اکیس روپے چھ سٹھ روپے چھ پیسے فی لیٹر اضافی زسونیوں سے خزانہ تو بھرنے لگا ہے مگر عوام کی جیبیں خالی اگر آداد و شمار کی بات کی جائے تو اس وقت پیٹرول کی قیمتیں خرید ایک سو بہتر روپے اکیاسی پیسے فی لیٹر ہے جو عوام کو دو سو سینتیس روپے تینٹالیس پیسے میں مل رہا ہے پیٹرول سینتیس روپے پچاس پیسے لیوی چار روپے چھتر پیسے فریٹ مارجن ٹیم روپے اٹھ سٹھ پیسے اور اسی طرح سے او ایم سیز مارجن اور سات روپے فی لیٹر ڈیزل جو ڈیلرز مارجن ہے وہ بھی آئے تھے حکومت پیٹرول پر یومیا ایک ارب نواسی کروڑ جبکہ مہانہ چھپن ارب پچاسی کروڑ روپے کماری ہے اسی طرح ڈیزل کی قیمتیں خرید دو سو چوپنس روپے ہونتر پیسے جو عوام کو دو سو پنتالیس روپے پچھتر پیسے میں مل رہا ہے ڈیزل پر عوام سے یومیا ترے سکھ کروڑ جبکہ مہانہ اٹھارہ ارب پچانوے کروڑ روپے سے زائد کماری ہے اب اس وقت پیٹرولی مسئولات کی قیمتوں میں ایک روپے اس پیسے کا اضافہ ہوا ہے کس مد میں ہوا ہے یہ اصل میں یہ ریفائنری مارجن ہے جس کو بڑھایا گیا ہے ریفائنری مارجن کو اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ روپی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے ڈالر پڑھ رہا ہے صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ ڈیمڈ ڈیوٹی ہے جو ہم ریفائنریز کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ایک عرصے سے دے رہے ہیں سن دو ہزار سے دے رہے ہیں ایسے میں کیا حکومت ریفائنریز کو یہ تک کائل نہیں کر پائی کہ یہ کتنے عرصے سے ہم آپ کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو کیا آج عوام کے لیے آپ ایک روپے سنتالیس پیسے نہیں چھوڑ سکتے سوچنے کی بات ہے پیسے دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں اللہ حافظ